جنرل باجوا کے دو این ارو کیا جنرل باجوا نے اپنے دور میں کسی کو این ارو دیا؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے جی ہاں جنرل باجوا نے دو بار این ارو دیا تھا پہلا این ارو دو ہزار سترہ میں عمران خان کو دیا گیا اور دوسرا عمران خان کے حکم پر دو ہزار اکیس میں عاصف علی زرداری کو دیا گیا تھا ہم سب سے پہلے عمران خان کے این ارو پر آتے ہیں حنیف عباسی نے نومبر دو ہزار سولہ میں سپریم کورٹ میں عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف دو پیٹیشنز دائر کی حنیف عباسی کا دعویٰ تھا پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان نے آفشور کمپنی نیازی سرویسز لیمٹیڈ اور بنی گالا کی تین سو کنال ارازی کی منی ٹریل چھپائی جبکہ پارٹی کے سیکیٹری جنرل جہانگیر ترین نے بھی آفشور کمپنیاں بیرو نے ممالک اساسے اور ساڑھے اٹھارہ ہزار ایکر ارازی چھپائی اور یہ سٹاک ایکسچینج میں انسائٹ ٹریننگ بھی کرتے رہے لہٰذا یہ دونوں حضرات آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت صادق اور امین نہیں ہیں انہیں ڈسکولیفائی کیا جائے جسٹس ساکب نصار اس وقت چیف جسٹس کمر جعبید باجوہ آرمی چیف اور فیض حمید میجر جنرل اور آئی ایس آئے میں ڈی جی سی تھے چیف جسٹس نے اپنی سربراہی میں تین رکنی بینچ بنا دیا نائم بخاری عمران خان اور اکرم شیخ حنیف عباسی کے وقیل تھے سماعت شروع ہوئی تو عمران خان اور جانگیر ترین پھستے چلے گئے عمران خان نے تین بار اپنا موقف تبدیل کیا لیکن بات بنتی نظر نہ آئی عمران خان کی دوہزار سترہ کے وسط تک جنرل باجوہ سے کوئی ملاقات نہیں تھی جہانگیر ترین نے جنرل باجوہ سے رابطہ کیا اور عمران خان کو ساتھ لے کر ان کے گھر پہنچ گئے عمران خان نے جنرل باجوہ سے مقدمے میں مدد مانگی میاں نواز شریف اس وقت تک پاناما کیس میں ڈسکولیفائی ہو چکے تھے اور عمران خان کی ڈسکولیفیکیشن سامنے نظر آ رہی تھی جنرل باجوہ نے دی جی سی میجر جنرل فیض حمید کو عمران خان کی مدد کی ہدایت کر دی ان کا خیال تھا ایک وزیراعظم ڈسکولیفائی ہو چکا ہے اور اگر دوسرا الیکشن سے پہلے ہی ڈسکولیفائی ہو گیا تو ملک کیسے چلے گا جنرل فیض حمید نے ملک کے ایک مشہور وکیل کو اپنا ایلچی بنا کر چیف جسٹس ساکیب نصار کے پاس بھیجوایا یہ وکیل صاحب لاہور میں چیف جسٹس سے ملے ابتدائی بات چیت ہوئی اس کے بعد جنرل فیض حمید اور جسٹس ساکیب نصار کی ملاقات ہوئی عمران خان اور جہانگیر ترین دونوں کو بیق ہوا اقتصادیق اور امین ڈکلئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کا کہنا تھا میرے ساتھی جج نہیں مانیں گے آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بچا لیں فیصلہ ہوا سرے دست جہانگیر ترین کو قربان کر دیا جائے تاہم فیوچر میں ان کی بحالی کی گنجائش ضرور رکھی جائے اس کے بعد چیف جسٹس کو دو وکیل دیے گئے ان وکیلوں نے عمران خان اور جہانگیر ترین کا فیصلہ لکھا پندرہ دسمبر دو ہزار سترہ کو فیصلہ سنانے کا اعلان ہوا فیصلے کا وقت آ گیا لیکن ججز کوٹ نمبر ایک میں تشریف نہیں لائے ٹیلی ویجن سکرینیں گرم ہو گئیں اور اسلام آباد راولپنڈی اور بنی گالا میں دوڑیں لگ گئیں دوبارہ رابطے ہوئے اور یوں تین بج کر بیس منٹ پر عمران خان کو صادق اور امین ڈکلئر کر دیا جبکہ جہانگیر ترین مجرم قرار پا کر سیاست سے تاہیات نہ اہل ہو گئے ترین صاحب بیلنسنگ ایکٹ کا شکار ہو گئے عمران خان چند دن بعد شکریہ ادا کرنے ایک بار پھر جنرل باجوہ کے گھر گئے اور ان سے فرمائش کی ہم نے جہانگیر ترین کو ضرور بچانا ہے میں اس کے بغیر حکومت نہیں چلا سکوں گا فیض حمید کو ایک بار پھر ٹارگٹ دے دیا گیا لیکن پھر فروری دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کا بشرا بی بی سے نکاح ہو گیا مارچ میں عمران خان کی جنرل باجوہ سے تیسری ملاقات ہوئی اس میں جہانگیر ترین کا ذکر آیا تو عمران خان نے کہا جنرل صاحب آپ اس کو ابھی رہنے دیں ہم فیوچر میں دیکھیں گے جنرل باجوہ یہ سن کر حیران رہ گئے یہ عمران خان کی طرف سے ان کو پہلا دھچکا تھا اسٹابلشمنٹ نے جہانگیر ترین کو ٹٹولا تو پتا چلا بشرا بی بی کے سابق خاونت خاور فرید مانکہ کا ایک بھائی ترین صاحب کا پرانا دوست ہے اس نے انہیں بتایا آپ کے گھر جادو ٹونا پہنچ چکا ہے آپ اب برباد ہو جائیں گے ترین صاحب نے یہ بات آن چودری کو بتا دی آن چودری نے عمران خان کو بتا دیا اور یوں جہانگیر ترین کا پتا کٹ گیا ترین صاحب اس وقت تک بشرا بی بی سے نہیں ملے تھے ان کی خاتون اول سے پہلی ملاقات اٹھارہ اگست دو ہزار اٹھارہ کو ایوان صدر میں وزیر آزم کی حلف برداری کی تقریب میں ہوئی بشرا بی بی نے اس دن سفید ابایا اور سفید نقاب پہن رکھا تھا اور یہ پہلی کتار میں جنرل باجوہ کی بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی وزیر آزم حلف کے بعد فوری طور پر سٹیج سے اتر کر اپنی بیگم کے پاس آئے اور انہیں مبارک بات پیش کی بشرا بی 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 باد ازان جہانگیر ترین کے پاس گئیں اور ان سے کہا میں آج سفید لباس اس لیے پہن کر آئی ہوں تاکہ آپ کا یہ شک دور کر سکوں میں جادو گرنی نہیں ہوں یہ سن کر جہانگیر ترین کو محسوس ہوا میں آج سے عمران خان سے فارغ ہو چکا ہوں یہ خچیا سچ ثابت ہوا آنے والے دنوں میں واقعی آن چودری اور جہانگیر ترین دونوں فارغ ہو گئے اسٹابلشمنٹ نے عمران خان کے دور میں جب بھی جہانگیر ترین کو ریلیف دینے کی کوشش کی خان صاحب نے انکار کر دیا میں نے ان واقعات کی تصدیق کے لیے پچیس دسمبر کو جہانگیر ترین سے رابطہ کیا ترین صاحب نے ان تمام واقعات کی تصدیق کر دی تاہم انہوں نے سر دست تاریخیں اور فیصلہ لکھنے اور جسٹس ساکب نصار سے ملنے والے وکلا کے ناموں کی تصدیق سے معذرت کر لی عمران خان کے پہلے این آر او کے نتیجے میں دو سیاستدانوں کی سیاست تباہ ہو گئی جہانگیر ترین اور حنیف عباسی حنیف عباسی کے خلاف دو ہزار بارہ میں ایفی ڈیرین کا کیس بنا یہ عدالتوں میں چلتا رہا عمران خان کو حنیف عباسی کی تقریریں اور ٹیلی ویجن اور ٹیلی ویجن شو اچھے نہیں لگتے تھے لیکن دو ہزار سولہ اور دو ہزار سترہ کی پیٹیشن کے بعد یہ تکلیف دشمنی میں بدل گئی پچیس جولائے دو ہزار اٹھارہ کو جنرل الیکشن تھا حنیف عباسی الیکشن کیامپین میں مصروف تھے ان کی اگلی پیش ہی الیکشن کے بعد دو اگستو ہزار اٹھاروں کو تھی لیکن پھر اچانک شاہد اورکزائی نے عام شہری کی حیثیت سے راولپرنڈی ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی عدالت نے فوری طور پر یہ پیٹیشن قبول کر لی اور انٹی نارکوٹیکس کورٹ کو آٹھ دن میں فیصلہ سنانے کا حکم دے دیا حنیف عباسی سپریم کورٹ گئے لیکن سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ برقرار رکھا یوں تیرہ جولائی کو سماعت شروع ہوئی اور اکیس جولائی کو الیکشن سے چار دن پہلے حنیف عباسی کو عمر قید ہو گئی جبکہ یہی عدالت اس سے پہلے ایفیڈیرین کے چھے ملزموں کو بری کر چکی تھی حنیف عباسی نو ماہ جیل میں رہے ڈاکٹر اسلم مرہوم جنرل فیض حمید کے ذاتی دوست تھے انہوں نے بہت کوشش کی مگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت بری طرح عمران خان کی محبت میں گرفتار تھی یہ انہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی لہٰذا حنیف عباسی محبت کی اس سولی پر لٹکے رہے حنیف عباسی کی فیملی اور ڈاکٹر اسلم میرے پاس آتے تھے ہم انہیں تسلی دے کر گھر بجوا دیتے تھے مگر انہیں اصل بات نہیں بتاتے تھے بہرحال اللہ نے کرم کیا اور لاہور ہائی کورٹ نے گیارہ اپریل دوہزار انیس کو حنیف عباسی کی زمانت لے لی میں نے یہ خبر سن کر ڈاکٹر اسلم کو مبارک بات دی مرہوم کا کہنا تھا یہ فیصلہ صرف اور صرف میرٹ پر ہوا عدالت کو حنیف عباسی کی کیوں کیوں کہ میں جانتا تھا اس بار زمانت رکوانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی اگر کوشش کی جاتی تو یہ کیس جسٹس آ لیا نیلم کی عدالت میں نہ لگتا اور اگر لگ بھی جاتا تو جج صاحبہ خود ہی معذرت کر لیتی بہرحال اللہ نے کرم کیا اور حنیف عباسی گھر واپس آ گیا جنرل باجوا کا دوسرا این ارو عاصف علی زرداری اور ان کے مقدمات کی کراچی شفٹنگ تھا حکومت کے خلاف ستمبر دوہزار بیس میں اس کے خائف تھے عمران خان اس سے خائف تھے یہ پی ڈی ایم کو کمزور کرنا چاہتے تھے وزیر آزم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی جنرل باجوا اور جنرل فیض بھی اس میٹنگ میں شامل تھے عمران خان نے میٹنگ میں کہا پی ڈی ایم چوروں کا ٹولہ ہے آپ اسے توڑ کیوں نہیں دیتے جنرل فیض حمید نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے ہم عاصف علی زرداری کے کیس کراچی شفٹ کر دیں یہ اگر اسلام آباد سے کراچی چلے جائیں تو پی ڈی ایم ختم ہو جائے گی عمران خان نے فوراں کہا آپ یہ مقدمے کراچی شفٹ کر دیں اور یوں عاصف علی زرداری کو بھی این ارو مل گیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان پی پلس پارٹی تیرہ اپریل دوہزار اکیس کو پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی یہ تمام واقعات تاریخی ہیں اور بدقسمتی سے ہماری تاریخ بہت بھیانک ہے ہم اگر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی اپنی غلطیوں کا اطراف کر کے اپنا آج ٹھیک کرنا ہوگا ہم نے اگر آج یہ نہ کیا تو پھر یقین کریں ہمارا کل آج سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا آپ پھر کسی اچھائی یا تبدیلی کی توقع نہ رکھیں اسٹیبلشمنٹ اپنی غلطیوں کا اطراف کر کے ان کا تدار اکڑنا چاہتی ہے یہ سیاستدانوں اور سیویلین اداروں کو موقع اور سپورٹ دونوں دینا چاہتی ہے میرا خیال ہے یہ ہاتھ تھام لینا چاہیے سیاستدان اکٹھے بیٹھیں گرانڈ ڈائلوگ کریں ایشوز کو بیس سال کے لیے لاک کریں اور آگے بڑھیں یہ واحد راستہ ہے یقین کریں اگر یہ موقع بھی ضائع ہو گیا تو انہیں پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا میں آخر میں یہ درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں جہانگیر ترین اور حنیف عباسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کے کیسز پر ہمدردانہ غور ہونا چاہیے عدالتیں بے شک تلافی نہ کریں لیکن ان کا حق انہیں ضرور لٹا دیں کیوں؟ کیونکہ زیادتی کو کبھی بددعا میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے